مووی کی شروعات میں ہم ایک آدمی کو ٹیبل پر بندہ ہوا دیکھتی ہیں مگر سرجری کے بجائے اس کی ساتھ برا سلوک ظلم کیا جارہا تھا سرجن سب سے پہلے اس کی چھاتی کو کارتی ہے پھر ڈیر سارا نمک اس کی زخم پر لگا دیتی ہے جس سے وہ گوری طرح درد میں تڑپنے لگا آدمی کی سر سے ایک کیمیکل نکلنے لگتا ہے جس سے وہ سرجن چھوٹے سی جار میں جمع کر رہی تھی اس کے ساتھ تب تک کی سلوک کیا گیا جب تک وہ مر نہیں گیا اب اس کیمیکل سے سرجن نے گولیاں بنا کر دھیان سے بریف کیس میں رکھتی یعنی کہ وہ بہت کھیمتی ہیں اس کے بعد ہم چار دوستوں کو دیکھتی ہیں جو کیمپنگ کرنے آئے تھے اور اب واپس جانے والے ان میں ایک لڑکے کا نام نک تھا اس کی وائف اور دو دوست تھی نک کی وائف کا بچہ ہونے والا ہے پر اس نے یہ بات ابھی تک نک کو نہیں بتائی راستے میں یہ ایک گیس ٹیشن پر رکھی جہاں انہیں ایک عورت ملی جو موڈل تھی وہ بتاتی ہے کہ میری گاڑی کا کچھ دوری پر یہ پٹرول ختم ہو گیا تھا اب میں نے پٹرول لے دیا ہے تو واپس گاڑی تر جانے کے لیے مجھے نفٹ چاہیے اس کے لیے نک مان گیا لیکن اس کی وائف کو برا لگ رہا تھا مگر پھر بھی نک اسے گاڑی میں بٹھا ہی لیتا ہے موڈل کو اس کی گاڑی پر اتار کر جب یہ جا رہے تھے تو وہ اپنی گاڑی سے ماس پہن کر ان کے پاس واپس آئی ساتھ میں بیہوش کرنے والی گیس بھی لائی تھی جو چھڑک کر اس نے چاروں دوستوں کو بیہوش کر دیا انہیں جب ہوش آئی تو وہ خود کو ایک گھر میں بندہ ہوا پاتے ہیں جن کے سامنے پانچ لوگ اور تھی وہ بھی آپس میں دوست تھے جن میں سے ایک کا نام سیم ہوتا ہے اب اس سے پہنے کے چاروں کو سمجھ پاتے ہیں سیم کا دوست جو بزنسمن تھا اس نے ایک پلاس اٹھایا جس سے وہ نکی دوست کا ناکن اکھیڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر نکی دوست کو بہت قصہ آیا وہ اٹھا اور بزنسمن کو مارنے لگتا ہے اور اس طرح ان کے لڑائی شروع ہو گئی نک ان کے لڑائی چھڑوا کر شان کرتا ہے تبھی انہیں پتا چلا کہ یہ سب ایک کشتے کے مسافر ہیں مطلب کسی کو ابھی یہاں کے بارے میں کچھ نہیں پتا بزنسمن بتاتا ہے کہ میں نے اس کا ناکن ایک ویڈیو کی وجہ سے اکھاڑا ہے کونسی ویڈیو یہ دیکھنے کے لیے سب اوپر والے کمرے میں گئے جہاں 22 گھنٹے کا ٹائمر چلنا شروع ہو گیا تھا تبھی سکرین پر ایک ویڈیو چلنے لگی ایک عورت ان سب کا ویلکم کرتی ہے پھر کہنے لگی یہ تو ہم سب لوگوں کی گردن پر ایک ڈیوائس لگی ہے جو تمہارے دیماغ سے خاص قسم کا کیمیکل جمع کرے کیمیکلز تبھی نکلے گا جب تم لوگوں کو درد ہوگی تمہارے پاس 22 گھنٹے کا ٹائم ہے ٹائمر کے نیچے دیئے گئے لائن بار کو 100 فیصد پورا کرنا ہے تبھی تم یہاں سے بارے جا سکتے ہو چاہے اس کے لیے پھر تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے دیئے گئے ٹائم کی اندر اگر تم ایسا نہ کر سکیں تو بعد میں جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ تمہیں پتہ چل ہی جائے گا یعنی ان کے ساتھ اب جو بھی ہونے والا ہے مطلب دیماغ سے کیمیکل کا نکالنا وہ سب شروعات والے سیل سے جڑا ہوا ہے اب یہاں سے باہر نکلنے کے لیے لائن بار کو پورا کرنے کی ساتھ ساتھی نہیں گردن پر لگی چھوٹے سی جار کو خاص قسم کی کیمیکل سے بھڑنا ہے اب یہاں تو ایک دوسری کو ایسے ہی ماریں یا گروپس کی شکل میں ایک دوسری کو تکلیف دیں تبھی ان کا جار بڑھ سکتا ہے یہ لوگ اس کرسی باگ بھی نہیں سکتے کیونکہ پورا گر لوگڈ ہیں انہوں نے بھا کر دیکھ بھی لیا تھا جس میں یہ ناکام رہے تھے تو ایک دوسری کو تکلیف دینے کی علاوہ اب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا لیکن اس کے لیے سیم کا ایک دوس راضی نہیں تھا وہ بری طرح گھبرا گیا تھا اسی لئے وہ خودی گردن پر لگی ڈیوائس کو نکالنے لگتا ہے ایسا کرنے سے اسی درد بھی ہو رہی تھی جس سے نائن بار آگی بڑھنے لگتا ہے پر جیسے اس نے ڈیوائس کو نکالا موقع پر ہی اس کی اموت ہو گئی ایسا ہونے سے نائن بار کی پرسنٹیج واپی سے پیچھی ہو گئی کیونکہ اس کی دیماغ سے نکلنے والا کیمیکل زائع ہو گیا تھا پر وہ بلکل زیرو پر نہیں آیا تھا کیونکہ اس میں کچھ ہسا نک کی دوست کا بھی تھا جب اس کا ناکن اکھاڑا گیا تھا لیساتی کو مرتا ہوا دیکھ کر سبھی کافی کبیا آ رہی تھی تب ہی سیم کی ایک دوسطارہ جو بہت خودگرس تھی کہتی ہے کہ تم سب لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف دے دو ہم لڑکیوں کو رہنے دو پر بزنسمن کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا کوئی لڑکا لڑکی یہاں نہیں دیکھا جائے گا تکلیف سب کو برابر سہنے پڑے گی تب سب سے پہلے بزنسمن تکلیف سہنے کے لیے مان جاتا ہے کیونکہ وہ یہاں سے جل سے جل نکل کر اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتا ہے اس لیے سب لگ اسے کورسی پر بٹھا کر کھوپ پیٹتے ہیں ایک گھنٹہ پیٹنے کے بعد یہ رک گئی جہاں بار کی پرسنٹیج تھوڑی سی اوپر سات فیصے تک آگئی لیکن ظاہر ہے یہ ان کے لیے کافی نہیں تھی کیونکہ اس میں ٹائم زیادہ لگنے کے ساتھ وہ تھک بھی گئی تھی بزنسمن نے بھی حالاکہ زیادہ مار کھائی لیکن بار صرف تھوڑا سائے اوپر گیا جو اب انہیں آسان طریقہ چاہیے تھا جو وہاں رکھی اوزار تھی اس میں ٹائم اور انرجی کم لگے گی ٹرڈز زیادہ ہوگی تو بار تیزی سے اوپر جانے لگے گا یہ دیکھے بزنسمن کو احساس ہوا کہ میں نے پہلا نمبر لے کر غلطی کر دی کیونکہ سارے خطرناک طریقے سب سے پہلے میرے اوپر آسمائے جائیں گے اور اب یہ لوگ بزنسمن کو ٹیبل پر بان دیتی ہیں جو ٹارہ کر رہی تھی وہ زانم بنی ہوئی تھی وہ سب سے پہلے گنڈے سے اسے خوب مارتی ہے پھر چاکو سے اس کی سارے ناکھونیں اکار دیتی ہیں اس سے بھی اس کا دن نہیں بڑا تو وہ اس کے ٹاؤن پر چاکو مار کر اس کا گوشت نوچنے لگتی ہے صرف یہی نہیں اب پہلے وہ اس کا ایک اٹنا توڑتی ہے جس کے بعد دوسری ٹانگ بھی توڑ کے رکھتی اس سے وہ بیچارہ اب پوری طرح سے ناچار ہو گیا تھا اب بھی بھی ٹارہ نہیں رکھتی اس سے پہلے وہ اسے جان سے مارتی نک بیچ میں آ کر اسی روک دیتا ہے سارے لوگ جب اسی باتیں سنانے لگی تو ٹارہ کہتی ہے کہ ٹارچر کرنا تھا تو میں نے کر دیا اس میں میرے کیا غلطی اور مجھے تم لوگوں نے حد بتائی نہیں تھی کہ کتنا ٹارچر کرنا ہے اس لئے میں کرتی گئی پھر اب یہ لوگ بزنسمن کی پٹی وغیرہ کرتی ہے اس کے ساتھ اتنا پورا سلو کرنے کے بعد بھی ٹارہ کہتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں جائی ایسا کرتی ہے سب آرام سے بیٹھ جاتی ہیں ٹائمر کتم ہونے کا انتظار کرتی ہیں کیونکہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی تو یہاں آئے گا تب ہم لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے پر ایسا کہاں ہونے والا تھا ان کی ڈیوائسی سے سب کو مار دیں گی اور اب انتی بیچ پھر سی اے سوال اٹھا کی اگلا کور یہ مسئلہ سنجھانے کے لیے نکی دوست کیچن میں گئی اس نے پلیٹ توڑی جس کی کئی سارے ٹکڑے ہو گئی ایک ٹوپے ہوئے ٹکڑے سے وہ اپنے انگلی کا خون نکال کر باکر ٹکڑوں پر نمبر لکھتی ہے سب نے ایک ایک ٹکڑا اٹھایا تو ہر ایک کا نمبر آنے پر ان کی باریاں سیٹ ہو گئی جس کے مطابق اب پہنا نمبر نیک کا تھا ساتھی اس بار یہ اصول بھی بنا دیا کہ کوئی بھی حد سے زیادہ ٹورچر نہیں کرے گا جسم کا کوئی حصہ توڑے گا نہیں صرف اتنا ہی ٹورچر کیا جائے گا کہ پرسنٹیج صرف 6 فیصدی اوپر جائے ایک بار سب کا ٹورچر پورا ہونے کی بار یہ ایک بار پھر سے باریاں لیں گے یعنی ان کی اس گیم کے دو راؤنڈ ہوں گے کیونکہ تب بھی لائن بار پورا ہو سکے گا اور ایسے زکھو تھوڑا بیک بھی مل جائے گا اب سین کی باری تھی تو وہ ٹیبل پر بیٹھ گیا اس نے جب شیٹ اتاری تو ہم اس کی جسم پر اور بھی کسائے زکموں کے نشان دیکھتے ہیں اب اسے لٹا کر گرم گرم اسری اس کی پیٹ پر لگا دی جاتی ہے کی تب ہی اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میرے ناکھن اکھار دو جس پر نکھ نے اس کی ناکھن اکھیڑے تو 6 فیصد ہوتی اس کی باری پوری ہو گئی آسانی سے اس نے درد سین دیا نہ چیخہ نہ چلنایا جس سے باقیوں کو بھی عمت ملی یہ بہادر ہونے کی ساسا زہین بھی تھا اور اب باری تھی نکھے جس پر جسے اس کی وائف پریشان ہوتی ہے وہ رونے لگی لیکن اس کے پاس درد کی کچھ گولیاں تھی جس سے انسان کو نینڈانے لگے گی اور درد بھی نہیں ہوگا وہ کچھ گولیاں خود کھا لیتی ہے جبکہ کچھ نکھ کو کھنا دیتی ہے تاکہ اسی درد نہ ہو لیکن یہ اس نے کلتے کر دی اور ابھی لوگ نکھ کو ٹارچر کرنے رہتے ہیں لیکن اس کا بار وہ دیرے دیرے آگی بڑھ رہا تھا کیونکہ ٹارچر کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ درد ہو درد سے ہی تو بار آگی بڑھے گا دیماغ کو اگر سن کر دیا جائے گا تو کیمیکل بھی جار میں نہیں بن پائے گا یعنی ایسے ٹارچر سینے کا کوئی فائدہ تھا ہی نہیں یہ بات نکھ کی وائف نے نہیں سوچی بس اسے گولیاں کھلا دی یہ دیکھ کر اس کی وائف کو اب اپنی گلتی کا احساس ہوا لیکن اس کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا نکھ بیچارے کو ڈبل ٹارچر سینا پڑا یعنی اس کے اندر ڈریل وغیرہ چلائے گئی تب جا کر اس کا چھ فیصد پورا ہوا جس سے سارے لوگ گھبرا گئی اس نے در کر سین کی دوست چھوپ جاتی ہے کیونکہ اب باری اس کی تھی لیکن دو لوگ کسی طرح اسے ڈھونڈ کر باہر لائے اور اچھے سے اسے ٹارچر کیا اس کے موہ میں انہوں نے چمچے کو سا دیا ایک کلائی بھی کارڈ دی تھی ادھر وہ درد میں تڑپ رہی تھی جبکہ ادھر نکھ بھی ہوش میں آ گیا تھا وہ اپنی وائف سے ناراض تھا لیکن وہ اب بتا ہی دیتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں اس کی یہ ساری بات تارا نہیں سنڈی تھی وہ خوش ہو جاتی ہے کہ اب نکھ کی وائف کے ساسات اس کی بچے کو بھی ٹارچر سہنا پڑے گا جس سے بار زیادہ اوپر جائے گا اور اب کیونکہ باری اس کی تھی تو اس کی جگہ نکھ ٹارچر ہونے کیلئے تیار ہو جاتا ہے جو درد کی دوائی بچی تھی وہ اس نے بزنس مین کو دی تھی پر یہاں بھی ٹارا ٹار گڑا رہی تھی اس سے نکھ کے دوست کو غصہ آیا تو وہ اسے مکہ مار کری بھی ہوش کر دیتا ہے اور اب نکھ ٹارچر ہونے کیلئے سامنے آ جاتا ہے مگر اس کی حالت بہت خراب تھی یہ دیکھ کر نکھ کی دونا دوست آگے آگئے مطلب یہ تینوں ایک ساتھ کھولتے ہوئے پانی میں ہارڈ ڈبوئیں گے جب تک کہ تینوں کا چھے چھے فیسپ نہیں ہو جاتا اور اب جی ایسے یہ تیار ہوئے درتے ہوئے نکھ کی فیمل فرینڈ پیچی ہٹ گئی جبکہ نکھ کی وائف اور اس کا دوست اپنا حصہ کرتے رہے ایک پر پانی میں بازور ڈالنے کے بعد یہ پھر سے وہی بازور ڈالتے ہیں جہاں تبھی ٹارہ آگئی اس نے ایک چاکو لے کر نکھ کے دوست پر بار کیا جس سے وہ سارا کھولتا ہوا پانی اس کی دوست کے اوپر گر جاتا ہے اس سے کافی زیادہ بار اوپر چلا گیا لیکن یہاں ٹارہ کے راگے کچھ اور تھی وہ تو اسے جان سے مارنا چاہتی تھی چاکو لے کر جیسے اس پر ہمنا کرنے لگی تبھی بیچے سے آ کر نکھ اسے ہی مار کر بھی ہوش کر دیتا ہے اب ان کا بار 48 فیصد تک جا چکا تھا اور ٹائم ساڑھے پانچ گھنٹے بچے تھی اب باری تھی ٹارہ کی جسی تکلیف پون جانے کے لیے ہر کوئی تیار بیٹھا تھا جو اتنے دیر سے وہ سب کی ساتھ کر رہی تھی تو وہی چیز اپنے ساتھ ہوتی دے کر وہ بکھلا گئی وہ ایک اوزار اٹھا کر نکھ کی دوست کی گردنے کو ساتھ دیتی ہے جس سے اس کا خون نکلنے لگا جس سے وہ وہی ماری گئے اور اس طرح اس کا کیمیکل ضائع ہونے سے بار نیچے آ گیا تھا یہ دیکھ کر نکھ کی دوست کو بہت گسایا وہ آگے بڑھا تک کہ ٹارہ کو مار سکی لیکن تب ہی نکھ اسے روک دیتا ہے سمجھانے لگا کہ ایسا مت کرو یہ بھی وہ کوفی ہوگی کیونکہ اگر اسے جان سے یہ مار دیا جائے گا تو ہم سب کو اور زیادہ ٹارچر سے نہ پڑے گا ٹارہ کے حصے کا بھی اس لیے اسے مارنے کی بجائے اپنا خصہ اس پر نکالو کیونکہ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا نکھ کا دوست مان دو گیا لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک شرط پر ٹارچر میں کروں گا اس لیے اسے موقع دی دیا گیا اس نے کرینج اٹھا کر پہلے اس کی گردن پر مارا پھر ایک کٹر مشین کو اس کی جلت پر رگڑتر وہ زیادہ تکلیف دی ایسا تب تک جلتا رہا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گئی اب تک بار بھی پچاسی فیصے تک جا چکا تھا لیکن ٹائم ان کے پاس بہت کم تھا بار کو پورا کرنی کے لیے ان کے پاس بس ایک گھنٹے کا ٹائم تھا اب بچے ہوئے پانچوں لوگ فیصہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گردن کی ہڈی توڑیں گی اسے ہمیں اتنی درد ہوگی کہ اور کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا بار پورا ہو جائے گا اس لیے نکھ کا دوست ایک رینج لے کر باری باری سب کے گردن کی ہڈی توڑ دیتا ہے لیکن جب باری آئی نکھ کی وائف کی تور رک گیا اور اب نکھ رینج لے کر اس کی ہڈی بھی توڑ دیتا ہے جس سے سچ میں بار پورا ہو گیا ایسا ہوتے ہی عورت کی ویڈیو پھر سے چل پڑی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ بہت خوب تم سب جیت گئے ہو اب اوپر ورنے کمرے میں جاؤ جہاں ایک ڈیوائز کے ذریعے تمہاری کیمیکل والے جار نکال لیے جائیں گے جس کے بعد تم ازاد ہو یہاں سے جا سکتے ہو یہ سن کر انہیں سکون ملا وہ اوپر جا کر باری باری اپنے جار کو نکلواتے رہے اور ایک دروازہ سب کو باہر بیشتا رہا سب لوگوں کے جانے کے بعد جب نکھ دوست گیا تو وہ چندانی لگتا ہے اس کی آواز سن کر نکھ کو شک ہوا وہ جب باہر آیا تو پتہ چلا کہ سب وہاں مرے پڑے ہیں کیونکہ انہیں سیم مارا تھا وہ اب نکی دوست کو بھی چاکو سے مار کر ایک کمرے میں بھاگ گیا ادھر نکی وائف ابھی بھی اندر ہی تھی وہ بزنس مین کو وہاں سے نکال رہی تھی تب بزنس مین اسے بتاتا ہے کہ میں نے ایک ایسی گروپ کے بارے میں سنا تھا جو انسانوں کو ٹارچر کرتی ان کا کیمیکل نکال کر دوائی بناتی ہے جو ایک گولی بارہ ہزار ڈالرز کی بکتی ہے پر اسے کیا پتہ تھا کہ میں بھی اس میں یہ پھنس جاؤں گا باتیں کرتے کرتے ہی وہ دم توڑ دیتا ہے جس سے اس کا کیمیکل ضائع ہونے کی وجہ سے بار پھر سے نیچے آ گیا وہ اب نوازی فیصد پر آ گیا تھا جس کا مطلب تھا کہ نکی وائف یہی پر پس گئی اسی اب خود بار کو پورا کرنا ہے ورنہ یہ بھی ادھر ہی ماری جائے گی یہ چیزوں سے کرنے بھی اٹھارہ منٹ میں ہی ہے اور اب وہ ایک بھی منٹ گواہ بغیر خود کو ٹارچر کرنے میں لگ جاتی ہے اپنے جنے ہوئے ہاتھ پر وہ سب سے پہلے بریچ ڈالتی ہے پھر اسی ہاتھ کو دروازے میں دے کر بار بار مال کر بھیجتی ہے یہاں تک کہ اپنی کمر میں جلا لیتی ہے پھر اسی ہاتھ میں کیل ٹھوکتی ہے تب جا کر بار پھر سے پورا ہوتا ہے وہ باہر آئی نکلنے کی باری اس کی تھی لیکن سیم ایسا ہونے نہیں دیکھا وہ اپنے ڈیوائسوں نکال لیتا ہے لیکن ایک بٹن جیسے اس نے دبایا سب کی ڈیوائس پر لگا زہر چالو ہو گیا اس سے سارے یہ لوگ تڑپنے لگے کیونکہ دیرے دیرے وہ مر رہی تھے اسے بچ سیم نکل کو بتاتا ہے کہ یہ میرا پانچویں بار ہے یعنی یہ لوگ پانچویں گروپ کا جن کے بیچے گیم کھیل رہا تھا کیونکہ پورے گیم میں ہم نے دیکھا کہ یہ سارے آئیڈیاس دے رہا تھا اور اس کے جسم پر زکموں کے نشان بھی اسی لیے تھے پر یہ بھی کوئی گروپ کا مالک نہیں تھا بس سرونڈی تھا وہ یہ باتیں جب بتا رہا تھا تو یہاں نک اپنی تیاری کرنی لگتا ہے وہ ایک پیچکس اپنی ساتھ لے کر آیا تھا جسے وہ سیم کے اندر گھسا کر اس کی چاند لیتا ہے ایسا کرنے کی بعد نک وہاں پڑی دوائی لیتا ہے تو بالپل اس کی چاند بچ پاتی ہے بیوائس بھی وہ نکان لیتا ہے نک نے دوائی اپنے دوست کو بھی دی لیکن کہ وہ اپنا دم توڑ دیتا ہے نک کی وائف جو بہت زخمی تھی باہر آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن آ نہیں پائی کیونکہ اس کا بہت سارا خون بیہ گیا تھا جس سے وہ بھی ماری جاتی ہے نک اکینا ہی بچا تھا وہ ایک کٹر سی دروازے کا لاغ کٹ کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اور اب ہم کچھ دن کے بعد کا وقت دیکھتی ہیں جہاں نک اسی گیر سٹیشن کے سامنے والے ہوتل میں بیٹھا ہوا تھا وہ درسل اسی موڈل کا انتظار کر رہا تھا جسے انہوں نے نف دی تھی اور اس نے ان سب کو بیوش کر کے اس گیر میں پسایا تھا وہ جیسے آئی نک اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اس سے پہلے اب کسی اور کو اپنا شکار بناتی نکی اسی مار کر بھی ہو